موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا فرس چیئر کا لیکچر نمبر 18 ہے ماتھمیٹکس کا اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو سیونٹین تھا ہمارا ہم نے 3.4 اس میں مائنڈ اپ کی تھی اور آج ہم 3.5 سٹارٹ کر رہے ہیں فیڈل بورڈ کے حوالے سے یہ بہت سیمپورن ایکسرسائز ہوتی ہے یہاں سے لانگ کوششن آنے کا چانس ہر سال ہوتا ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ کوششن ہے وہ میں آپ کو مارک بھی کروا دوں گا انیشیلی اگر ہم اس کا سٹارٹ کریں تو پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ایک اوورویو کس طرح کا ہے تو میں نے کھیڈنگ بنا لیا آپ لوگوں کے سامنے 3.5 بھی اس میں ہم پڑھیں گے solution of system of linear equations in 3 variables آپ لوگوں نے ایک سسٹم آپ کو دیا جائے گا اس کو سالو کرنا ہوگا تھوڑا سا ہم پہلے discuss کر لیں کہ جو میں نے line لکھی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہمارے سمجھنے والی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں solution کی کسی بھی equation کا جو solution ہوتا ہے وہ basically اس میں جو unknown variables ہیں ان کی وہ values ہوتی ہیں جو اس system کو اس equation کو satisfy کر رہے ہوں تو اس کا مطلب solution find کرنے کا مطلب ہم نے variables کی values find کرنے ہیں جو جتنی بھی equations question کے در ہوتی ہیں ان کو satisfy کریں نمبر 2 system کی جب ہم بات کرتے ہیں تو system basically جب آپ کے پاس more than one equation ہو ایک سے زیادہ equations لگا جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ system of equations ہے پھر linear سے آپ ایسے familiar ہیں جس کے اندر linear equation کیا ہوگا جس کے اندر آپ کے پاس variables کی جو degree ہے وہ one ہوگی اور ان 3 variables کا مطلب ہے کہ جس میں آپ وہ equation solve کریں کہ 3.5 میں جن میں ہر equation میں 3 variables use ہو رہے ہوں گے تو initially ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 3.5 میں کتنے types کے system ہیں تو میں نے heading دے دی یہ بھی subheading کہ there are two types of system of equations نمبر 1 جو پہلے ہمارے پاس system ہے اس کو ہم کہتے ہیں non homogeneous system non homogeneous system and the number 2 جو second number پہ آپ پڑھیں گے اس ایک size میں وہ ہوگا homogenous system homogenous system اب اگر ان کو ایک speed سے ہم بات کریں ایک rough سی اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں homogenous system وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر equation جو ہے اس کی degree سے ہر equation کے اندر ہر term کی degree same ہوتی ہے homogeneity کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ similarity ہونے چاہیے ایسی equation جس کے اندر ہر term کی degree same ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ homogenous equation ہے چاہے وہ degree 1 ہو 2 ہو یا 3 ہو یہاں جو کہ ہم بات کی ساری linear equations کی کر رہے ہیں تو یہاں وہ homogenous equations ہوں گی جن کی degree 1 ہوگی تو homogenous کا مطلب وہ جس کی degree ہر term کی same ہو اور اگر ہم degree 1 کی بات کرتے ہیں تو ایسی equation جس میں ہر term کی degree 1 ہو اسے homogenous linear equation کہتے ہیں جیسے for example یہ لکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے x plus 2y plus 3z is equal to 0 x کی بھی degree 1 y کی بھی 1 z کی بھی 1 اسے کہتے ہیں homogenous linear equation in 3 variables اگر ہمیں یہ لکھ دوں 2x plus 3y is equal to 0 تو اسے ہم کہیں گے homogenous linear equation in 2 variables تو یہ ہو گیا homogenous کا concept اس کے right side پہ 0 ہوتا ہے usually تو اس لئے اس کو لکھنے کا جو style ہوتا ہے ہمارا homogenous equation کے جو system ہوتا ہے اس کو اس کو ہم usually لکھتے ہیں ax equals to o o کا مطلب null matrix جو ہے تو usually ہم جب equations کو matrix فارم میں لکھتے ہیں تو ax is equal to b والی فارم بنتی ہے جو یہاں کے o کے equal ہوگا اور اب بات آتی ہے non homogenous system کی تو بڑی simple سی بات ہے جو system homogenous نہیں ہوگا اسے ہم کہیں کہ وہ non homogenous ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ اس میں ہر term کی degree differ بھی کر سکتی ہے جیسے for example یہاں اگر میں رکھتا ہوں 2x plus 3y اور equal to میں کر دیتا ہوں اس کو 5 تو اب آپ دیکھیں اس کی degree 1 اس کی degree 1 یہاں جو variable ہے وہ present ہی نہیں ہے اس کا اندر جو بھی variable ہوں گا لیٹ سے یہاں z ہے تو اس کی degree کتنی ہوگی 0 تو اس کا مطلب ہے یہاں degree 0 ہوگی وہاں وان وانا ہے تو degree differ کر گئی ہے تو homogenicی ختم ہوگی ہے اب یہ کہلائے گی non homogenous equation تو سادہ الفاظ میں یاد رکھیں کہ جس equation کے right پہ ہم 0 لکھتے ہیں variables ایک طرف کر کہ اس سے ہم کہتے ہیں homogenous ہے اور جس میں variables ایک سائیڈ پہ کر کہ right سائیڈ پہ کوئی non zero آ جائے ہم کہتے ہیں وہ non homogenous equation یہ آپ لوگوں کے سمجھنے کے لئے بتا رہو otherwise proper definition یہ ہے کہ ہر term کی degree سے ہم ہونے چاہئے تو non homogenous کو لکھنے کا style ہمارا یہ ہوتا ہے ax equals to b اب یہ b جو ہے وہ right inside والا non zero matrix بنے گا آپ کے پاس اب پوری exercise کے لئے total 6 questions ہیں 6 میں سے جو 4 questions ہیں وہ non homogenous والے ہیں اور جو 2 ہیں وہ homogenous والے ہیں وہ mention کر بھی دیتوں آپ لوگوں کے لئے یہ جو ہے non homogenous system یہ آپ کو نظر آئے گا question 1 2 3 and 6 جبکہ یہ homogenous system ہے یہ آپ کو نظر آئے گا صرف دو questions میں question number 4 اور question number 5 اب یہ تو چلو ہوگی categorization کہ total کتنی طرح کے ہمارے پاس 6 size میں system ہوں گے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی further properties کے ہیں یعنی question solve کرتے ہیں میں کن باتوں کا خیال لکھنا پڑے گا تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ اس کو solve جب کرتے ہیں تو یہاں دو case ہمارے سامنے آتے ہیں case 1 پہلا case یہ ہے کہ آپ solve کر رہے ہوں اور اس کا determinant آپ کے پاس non zero آئے تو usually آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی system solve کرتے ہیں اگر ہمارا determinant non zero آئے تو ہم کہتے ہیں solution exist کر رہا ہے یہاں اس کو پیوریفائی کر کے بات کریں کہ solution exist تو کرتا ہے لیکن کون سے exist کرتا ہے تو یاد رکھیں non homogenous system کے اندر جب بھی determine non zero ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو unique solution وہ exist کر رہا ہے unique solution exist مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو solution ہے اس میں ہر variable کی ایک unique value ہوگی x کی بھی ایک y کی بھی ایک z کی بھی ایک ویلی ہوگی اور جو unique نہیں ہوتا یعنی جو x سے زیادہ solution ہو جاتے ہیں اسے ہم infinite solution کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے mcqs میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر ایک non homogenous system کے اندر determine non zero ہو تو solution کس طرح کا ہوگا اور four options اور homogenous جو solution ہے اس کی four options ہو اس میں آ جائے ایک آپ کے پاس unique solution ایک آ جائے trivial solution ایک infinite solution تو آپ اس میں سے unique والا ٹک کریں گی جو بھی آپ کو نظر آگے option مہا پہ ہے اب آتے ہیں case 2 پہ دوسرا اس میں case کون سا ہو سکتا ہے دوسرا case ہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے system solve کیا اور آپ کا determinant جو ہے وہ zero ہو گیا اب یہاں دیکھیں تو اگر ہم ninth class کے level پہ چلے جائیں even first year میں ہم نے three point one two three میں کچھ questions ایسے کیے ہیں determine zero انہیں کو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ inconsistency ہے یعنی اس کا solution possible نہیں ہے یہاں ذرا اس کو ہم اپنا vision ذرا broader sense میں کر کے بات کریں گے کہ determine zero انہیں کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ solution exist نہیں کر رہا solution exist کر بھی سکتا ہے اور وہ کس طرح ہوگا وہ یہاں دیکھ لیتے ہیں تو determine zero انہیں کہ میں آگے دو بنا رہا ہوں branches پہلی branch یہ ہے کہ ایک تو option ہی ہو سکتا ہے کہ جب determine zero آج ہے تو ہم کہیں جی اس کا solution exist نہیں کر رہا یعنی ہم کہہ دیں it has no solution دوسرا پھر میں یہاں اور لکھ رہا ہوں دوسرا ہمارے پاس option یہ ہو سکتا ہے کہ solution exist کر جائے اس کا لیکن جو exist کرے گا وہ کونسا ہوگا وہ ہوگا آپ کے پاس infinite solution یہ infinite solution کا مطلب ہے جس میں ہر variable کی infinite values ہوں infinite options ہوں x کی y کی اور z کی طور پر یاد رکھا کریں infinite solution جو ہوتا ہے یہ unique solution کا complement ہوتا ہے complement سے مراد یہ ہے کہ اگر solution unique نہیں ہے تو وہ پھر infinite ہوتا ہے اور اگر کوئی infinite نہیں ہے تو پھر وہ unique ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی بانگی categorization یہ ساری باتیں یاد رکھنی ہیں ہم MCQs کے point of view سے پڑ رہیں تاکہ جو exercise کے اندر theoretical portion تھوڑا سا ہے یعنی کہ اس میں information ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ ہمارے MCQs میں بھی بھی آ سکتی ہے اب آگے چلتے ہیں homogenous system کے اوپر homogenous کے بسی طرح میں دو case بنا رہا ہوں پہلا case تو یہ بنا لیتے ہیں کہ اگر اگر A کا retirement بالکل اس طرح اس طرح عام نے کہا تھا non zero اگر A کا determinant non zero ہے تو non zero retirement کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جس طرح یہ لکھا ہے نا unique solution exist اس طرح میں یہاں کہہ رہا ہوں اگر determinant zero نہ ہوا تو یہاں ہم کہیں گے trivial solution exist trivial solution exist اب ساتھ لکھتے ہیں بریکٹ میں that is جو trivial solution ہوتا ہے اس کو اصل میں zero solution کو trivial solution کہا جاتا ہے تو trivial کا مطلب ہے کہ اس system کا solution ہوگا ہی صرف trivial بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ صرف trivial نہ لکھیں آپ لکھتے ہیں only trivial trivial ٹریویل کے ساتھ only کا ورڈ لکھیں تاکہ پتہ لگے کہ اس کا صرف ہوگا ہی trivial solution اور سوچیں ہوگئی کوئی نہیں ٹریویل سے مراد zero جس میں x بھی zero جس میں y بھی zero جس میں z بھی zero تو یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے میں نے آپ کے سامنے اس میں یہ ایک homogenیسی کوئی ہے اگر میں اس میں x کو بھی zero بٹ کروں y کو بھی zero بٹ کروں z کو بھی zero بٹ کروں تو یہ سیٹسفائی ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں trivial solution اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سیٹسفائی کرے گا اور ہمیشہ کرنے کے پیچھ اس کو میں کہتے ہیں یہ trivial بات ہے مطلب ایک obvious بات ہے کہ ہو گئی ہوگا تو اگر ڈیٹرمنٹ zero نہ ہوا تو صرف solution کونسا ہوگا trivial اچھا دوسرا کیس دیکھتے ہیں اگر ایسا ہوا کہ اس کا جو solution ہے اس کا ڈیٹرمنٹ اگر zero ہو گیا بلکل اس طرح سے تو وہاں تو دو کیس ہیں یہاں اس کا صرف ایک ہی کیس ہے وہ کونسا کیس ہے اگر zero ہو گیا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا نون ٹریویل بھی exist کرتا ہے نون ٹریویل solution نون ٹریویل solution exist اب یہ نون ٹریویل کونسا ہوتا ہے نون ٹریویل وہ ہوگا جس میں x, y, z, zero کے علاوہ بھی values دے سکتے ہیں یعنی نون zero values بھی ہوں گی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہوموجینیس سسٹم کا جب نون ٹریویل exist کرتا ہے تو یہ ہمیشہ infinite ہوتا ہے which is infinite solution infinite solution تو یہاں تک ہم نے کر لی solution کی جو categorization ہے وہ اب ہم آتے ہیں exercise پہ میں نے آپ سے کہہ دی کہ total six questions ہیں چار اس category میں اور دو اس category میں تو اب next کام شروع کرتے ہیں exercise کا اچھا جو ہم نے question number 1 لکھا ہے 3.5 question number 1 اور اس میں کہا گیا ہے solve the following system of linear equations by cramers rule cramers rule جو ہے وہ آپ اس سے familiar ہیں یہ ninth class میں جو matrixes کا chapter تھا chapter 1 اس کی جو last exercise تھی وہاں پہ آپ نے پڑا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں یہ تھا صرف two cross two کے matrixes کے لئے یہاں اس کو ہم three cross three کے order جو matrix والے ہوتے ہیں questions ان کے لئے ہم نے solve کرنا ہے اس کو تو فرق صرف order کا پڑا ہے matrix کا وہاں two cross two تھا اور یہاں three cross three ہے otherwise procedure almost اس کا اور اس کا سیم ہی ہے تو cramers rule سے solve کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے find to x y z کی values ہی کرنی ہے لیکن اس کو اس method سے کرنا ہے اس method کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کو equations دی جاتی ہیں اس کو آپ ایک system جو system equation اس کو آپ نے matrix form میں express کرنا ہوتا ہے تو میں لکھتا ہوں کہ اگر اسی کو ہم matrix میں express کریں تو ہم in matrix form اگر ہم in کو express کریں دیکھیں کس طرح سے آئے گا ہمارے پاس یہ تین طرح کی matrices بنیں گے ہمارے پاس ایک کو ہم کہتے ہیں a matrix اس کو جس میں لکھے جاتے ہیں coefficients تو coefficients دیکھ لیں two three five x والے آ جائیں کہ سارے پھر two minus two اور one یہ y والے اور آخری آ جائے گا one minus two اور minus three یہ آگے ہمارے پاس سارے coefficients ہم کہتے ہیں coefficient matrix اس کے بعد ایک matrix x بنتا ہوتا ہے جس میں ہم نے variables لکھنے ہوتے ہیں تو ٹوٹل ہمارے پاس تین variables ہیں x y z یہ آگے آپ کے پاس x matrix اور پھر last ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم بی کہتے ہوتے ہیں بی کا مطلب right and side تو دیکھیں اس میں کیا رکھا ہے three one اور two یہ آگے ہمارے پاس right and side اب آپ کے پاس یہ سسٹم matrix فارم میں ایکسپریس ہو گیا ہے یہ وہی بی ہے جس کو ہم نے یہاں لکھا ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ right and side non zero تو اس کو ہم non homogeneous system کہیں یہ ایک non homogeneous system ہے اس کا b یہ ہے اور a اور x یہ ہے اب آپ دیکھیں اگر آپ اس a کو x سے multiply کریں تو b کی ایک والا انثر بنتا ہے اس کے according اچھا اب آگے چلتے ہیں فردر یہ ہوگا کہ جب آپ system solve کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم نے دیکھو یہ system سارا جو ہے وہ یہاں explain کیا ہے کہ آپ ہر ایک case میں دیکھ لیں سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ determinant چیک کرنا ہوتا ہے اگر یہ non homogeneous system ہم ڈیٹرمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کا ڈیٹرمنٹ zero ہوتا ہے تو پھر solution ان categories میں آ جائے گا اور اگر ڈیٹرمنٹ zero نہیں ہوتا تو پھر solution اس category میں آ جائے گا تو اس کا مطلب پہلے چیک کرنا ہے آپ کو ڈیٹرمنٹ اب ہم دیکھتے ہیں کیا بنے گا اس کا ڈیٹرمنٹ also ڈیٹرمنٹ of a دیکھ لیں کیا ہوگا جی two two one three minus two minus two five one اور minus three یا اس کو آپ expand کرتے ہیں کسی بھی row یا column جس طرح ہم usually کرتے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں expanding by expanding by any row or column تو ہم row one سے usually prefer کرتے ہیں row one سے اس کو expand کرتے ہیں دیکھیں کیا ہونا ہے اس سے first element کونس آئے گا two اس کی corresponding row column ڈیٹ کر دیا جائیں پھر دوسرا minus two ہو جائے گا اور تیسرا آپ کے پاس آ جائے گا one تو یہ بن گیا minus two one minus two minus three اس سے آپ اچھی طرح familiar ہیں کہ یہ کس technique کی بیس پہ کس method کی بیس پہ کر رہے ہیں اب یہ بن جائے گا دیکھیں two into six plus two minus nine plus ten three plus ten اب simplify کریں تو بنے گا six plus two eight eight to the sixteen یہ آ گیا ہمارے پاس سکسٹین یہ ten minus nine one one minus two multiply کیا آ جائے گا آپ کے پاس minus two اور یہ آ گیا ہے ثلی ٹی تو یہ ٹونٹی سیون آپ کو آنسر ملا جو کہ نون زیرو ہے ٹونٹی سیون کے نون زیرو ہونے کا مطلب ہے کہ determine ڈیٹرمنٹ نون زیرو ہے ڈیٹرمنٹ اگر نون زیرو تو اس کا مطلب ہے اس کا solution exist کرے گا اب چلتے ہیں فردر کے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تو میں یہاں لکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے آچھا جی اب آپ نے دیکھا کہ اس کا ڈیٹرمنٹ آگیا ہمارے پاس ڈیٹرمنٹ آگیا ہمارے پاس ٹونٹی سیون ہم نے لہے ہی ہا کہ ڈیٹرمنٹ آف اے اس ڈیٹرمنٹ اف اے اس ڈیٹرمنٹ نون زیرو اور ڈیٹرمنٹ نون زیرو نہ ہونے کا مطلب ہے اس کا solution exist کرتا ہے جو کہ یونیک سولیشن ہوگا فردر مور آپ ذرا آتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کرنا یہ تو چلو ایک کرائیٹیریہ تھا چیک کرنے کا کہ solution کس category کا آئے گا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا تو وہ confirm ہو گیا کہ solution exist کرے گا اور جو کرے گا وہ unique بھی ہوگا فردر یہ کرنا ہے کہ آپ نے grammar rule apply کرنا تھا grammar rule یہ کہتا ہے کہ اب آپ کو 3 determinants find کرنے بنیں گے جن کو metric level پہ آپ کو اگر یاد ہو تو اس کو ہم ax اور ay چونکہ وہاں صرف دو variables والی جو جز ہوا کرتی تھی تو وہاں پہ ہم ax اور ay find کیا کرتے تھے یہاں تھوڑا سام بات کرتے ہیں broader vision میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں determinants کو ہم d1 d2 d3 کہیں گے d1 ہوگا جو associate ہوگا x کے ساتھ d2 y کے ساتھ d3 z کے ساتھ d4 determinant اور d1 کا مطلب ہے جو پہلے column کے ساتھ link ہو اب آپ نے کرنا کہ یہی جو a determinants ہے نا اس کو observe کریں اس کا جو پہلا column ہے first column اس first column کو آپ نے delete کرنا ہے میں اس کو highlight کرتا ہوں یہ جو پہلا column ہے اس column کو آپ نے delete کر کے اس کی جگہ replace کرنا ہے b matrix کو تو b کیا لکھا ہے 3,1,2 بس آپ 3,1,2 یہاں place کر دیں 3,1,2 باقی جو دونوں columns ہیں وہ اپنے جگہ پہ رہیں گے کیسے یہ دیکھیں یہاں آگیا 2 یہاں آگیا minus 2 اور n میں آگیا 1 اور آگیا آگیا 1 پھر minus 2 اور minus 3 تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اپنے سمجھنے کے لیے کہ d1 is basically determinant obtained by deleting first column and then replaced by b اس کو پھر b سے replace کر دیا آپ نے اب یہ بن گیا simple settlement اس کو بھی آپ usual way سے کہیں سے بھی expand کر دیں تو میں لکھتا ہوں expanding by row 1 یہ میں ایک آپ کو commit کر کے دے رہا ہوں اس کے بعد دو ذرا شارٹ ٹائم میں لکھوں گا تاکہ وہ آپ کو clear ہو جائیں صرف آپ کا کام یہ ہوتا ہے d1 کے اندر پہلا column b سے replace ہوگا d2 کے اندر second column replace ہوگا d3 کے اندر third column replace ہوگا تو یہ highlight بھی کرتے ہیں اس کو کہ یہ وہ پہلا column تھا جو ہم نے replace کیا ہے by right and side یعنی b r1 expand کرتے ہیں اسی طرح پہلے آئے گا 3 آپ کے پاس corresponding row column delete کر دیا آپ نے پھر آگیا 2 row column delete کر دیا پھر آگیا 1 row column delete کر دیا آپ نے تو یہ اب میں بار بار اس کو explain نہیں کر رہا اس تھے آپ لوگ سارے used to ہیں یہ بن جائے کہ آپ کے پاس 3 into 6 plus 2 اور minus 3 plus 4 پھر 1 plus 4 آپ دیکھ لیں final form کیا بنتی ہے یہ 8 8 3 is a 24 یہ 4 minus 3 1 1 minus 2 minus 2 اور یہ end میں آگیا 5 یہ بھی آگیا آپ کے پاس 27 کس کا انثر ہے d1 کا آپ d1 find کرنے کا purpose کیا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں now d1 میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ link ہے پہلے column کے ساتھ پہلا column اصل میں link ہے x کے ساتھ تو d1 is basically find کرنے کا purpose کیا تھا کہ یہ related تھا x کے ساتھ اس کے تھو ہم x کی value find کر سکتے ہیں چونکہ ہمارا کام یہ solution find کرنا ہے اور solution میں x y اور z کی values ہی find کرنی ہے تو اس کا ہوتا ہم نے x find کرنا تھا اس لئے یہ کام سارا کیا ہے اب دیکھئے گا now x is equal to x equal ہوتا ہے d1 divided by determinant of a جو کہ میں نے اوپر لکھا تھا top پہ اگر آپ دیکھیں یہ لکھا ہے determinant of a 27 اور یہ بھی by chance 27 ہے تو d1 بھی 27 ہو گیا determinant بھی 27 ہو گیا تو دونوں کو جب آپ نے divide کیا تو ratio کتنی آگئی اس کی 1 this implies ہمارے پاس پہلا جو variable تھا unknown تھا اس کی value 1 آگئی یہ ہو گی ہمارے پاس ایک value بالکل انہی لائنز کے اوپر آپ نے d2 اور d3 find کرنا ہوگا d2 سے آپ کو divide کر کے y ملے گا اور d3 جب divide کریں گے آپ determinant سے تو آپ کو z مل جائے گا اب وہ دونوں میں ذرا یہاں آپ کے لئے speed سے لکھ ستا ہوں تاکہ ہماری کم سے کم ویسٹ ہو پھر اس کو complete کرتے ہیں اچھا جس طرح ہمارے پاس یہ x کی value 1 آ چکی تھی اسی طرح ہم آتے ہیں d2 کے اوپر d2 ہمارے پاس تھا کہ اس میں وہ determine جس میں ہم second column کو replace کریں گے b کے ساتھ تو میں نے raise نہیں کیا یہ آپ کے پاس a لکھا ہے اس کا second column جو تھا b کے ساتھ replace کرنا تھا یعنی 2 3 5 ایسی لکھا ہے 1 minus 2 minus 3 بھی ایسی لکھا ہے صرف جو middle والا column ہے جو تھا 2 minus 2 1 اس کی جگہ 3 1 2 replace کر دی ہم اب اس کو expand کرتے ہیں expanding by r1 اور اس سے familiar ہیں یہ سارا simplify ہونے کے بعد d2 کا جو فانجل answer آیا وہ آگیا 0 اب آپ نے اگر y find کرنا ہے تو میں نے کہ second column کا link y کے ساتھ ہوتا ہے تو y اگر find کرنا ہے تو d2 کو divide کریں گے determinant کے اوپر جنرمن کی value کتنی ہے 27 تو آپ دیکھ سکتے ہیں 0 by 27 0 y آگیا آپ کے پاس 0 3 جو آخری تھا وہ d3 تھا اور d3 کا link بھی کس سے ہوتا ہے third column یعنی z کے ساتھ اب آپ نے اسی matrix a کے اندر جو اس کا third column تھا اس کو b سے replace کرنا تھا تو دیکھ لیں پہلے دونوں column بالکل same لکھے ہیں third column 1 minus 2 3 1 2 1 2 پھر اس طرح اس کو expand کی ہم نے r1 سے usually ہم کرتے ہیں یہاں لکھا نہیں میں لیکن آپ لکھ جائے expanding by r1 یہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں یہ صرف میں نے اس لئے erase نہیں کیا تا کہ آپ کو نظر آتا رہے اب اس کو replace کرنے کے بعد دیکھیں اس کو simplify کرتے اور یہاں سے d3 آیا گیا اور d3 سے lt ملی ہم پہنچ جائیں گے پھر z تک تو اس کو simplify کریں یہ کیا بنے گے دیکھیں 2 یہ آگیا minus 4 minus 1 یہ آگیا 6 minus 5 اور یہ آگیا 3 plus 10 تو minus 10 پھر minus 2 اور 39 اس سارے کو simplify کریں تو یہ آپ کے پاس exact 27 بنتا ہے اور یہ کس کی value آگیا مارے پاس d3 it means d3 تھا یہ آگیا 27 and hence جو last value value تھی z z چونکہ link تھا اس کے ساتھ z آجائے گا مارے پاس d3 divided by determinant یعنی کہ 27 divided by 27 you will get 1 so z is equal to 1 تو یہ تینوں کے تینوں answers ہمارے find ہو چکے ہیں اور grammar rule جو تھا وہ سارا یہ تھا اس کے total 3 parts ہیں ایک میں نے کروایا ہے ایک آپ نے خود گھر پہ کر لینا ہے تو یہ آپ کی revision بھی ہو جائے گی اور important کام بھی آپ کا cover ہو جائے گا زیرو اور زیڑ کتنا آپ کی بس ون سو ون زیرو ون is دی فائنل سلوشن تو یہ پہلا method ہمارا یہاں پہ ہو گیا ہے complete اب ہم آتے question 2 کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا method apply کر نا اچھے جا میں question 2 لکھے آپ لوگ کے سامنے اس میں کہا گئے use matrices to solve the following systems اس کے بھی تین parts ہیں اور آپ سے کہا گیا کہ آپ نے matrices use کرنے اب یہ تھوڑا سا ambiguous wording ہے matrices use کرنے کی بات کریں تو grammar rule کے اندر بھی matrices use ہوتے ہیں اور باقی جو جتنے بھی سکسائز کی کوشتے سب میں بیٹس یوز کرتے ہیں تو یہاں تھوڑا بچے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ matrices use کرنے کا کیا میننگ ہے تو آپ لوگ یاد رکھیں جب matrices use کرنے کی بات کی جاتی ہے تو یہ matrix inversion method ہوتا ہے بیسی کلی تو میں آپ کے لئے آسانی لکھتا ہوں جب بھی آپ کے پیپر میں matrix use کرنے کے بعد solve کرنے کا کہا جائے تو یاد رکھیں یہ matrix inversion method ہوگا جس کو آپ یوں لکھا کرتے تھے ax equals to b اور پھر x find کرنے کے لئے آپ inverse b کرتے تھے یہ جو ٹکنیک ہوتی ہے inverse کے through solve کرنے ونی that is known as matrix inversion method اور اسی کو آپ کے score میں اگر دیکھا جائے تو use matrices جب کہا جائے تو آپ نے یہ use کرنا ہوگا اس کے لئے بھی سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے آپ نے جو سسٹم تھا اس کو matrix فارم میں لکھ دیا matrix فارم ہوتا اب جو بھی آپ نے question inverse کے through کرنا ہو اس کے لئے پہلے inverse فائنڈ کرنا پڑے گا اور inverse فائنڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے determinant کا non zero ہونا ضروری ہوتا ہے اس لئے ہم نے پہلے determine check کرنا ہے کہ وہ کیا بنتا ہے اس کا میں نے determine فائنڈ کیا اور لکھ دیا expanding by r1 کہیں سے بھی expand کر سکتے ہیں تو مجھے answer ملا اس کا minus 2 اب میں explain اس لئے نہیں کر رہا کہ ہم 3.3 سے یہ کام کرتے آرہے امید ہے آپ کو یہ بات clear ہوگی تو ہمارا answer آگیا ہے وہ چوز کرتے آپ کی کورس میں inverse نکالنے کے تین میتھ دکھیں میں 3.4 کا question number 9 ہم نے کیا تھا جس میں سے کو فیکٹرز میتھ ہے ایک وائی رو آپ ریشن ریگ وائی کولم آپ ریشن تو جو آپ کو آسان لگے وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں میں matrix کا جو inverse نکالنے کا کو فیکٹرز بلا میتھ ہے وہ use کروں گا وہ چونکہ تھوڑا سا easy ہوتا ہے آپ لوگ کے لئے اب میں لکھتا ہوں inverse find کرنے کے لئے ہم کیا کہیں now a inverse یہ کس کے equal ہوتا ہے آپ جانتے 1 over determinant into adjoint of a determinant تو آپ پہلے find کر چکے minus 2 ہے آپ کے پاس اب جو چیز رہ گئی ہے وہ adjoint ہے adjoint find کرنے کے لئے آپ کو یاد ہو کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے 3 cross 3 matrix ہوتا ہے اس طرح یہ لکھا سامنے اس کے لئے پہلے ہم بنائیں get matrix of cofactors اور پھر اس کا transpose لیں تو اس کا adjoint بن جائے لکھتے ہیں let's see the matrix of cofactors matrix of cofactors of a اور اس کو develop کر لیتے ایک طریقہ میں نے کہ تھا کہ آپ لگ لگ نہ سکتے ہیں یا میں نے یہ کہ جات کہ آپ matrix کے اندر لکھ سکتے ہیں تو لکھتے ہیں اس کو c ہمارے پاس کیا آگیا بھئی یہ ایک matrix ہو جس میں آپ نے اس a کے سارے کو افیق لکھنے ہے تو شروع کرتے ہیں پہلے والا آگیا آپ کے پاس a one a one one three اسی طرح سے a two one a two two a two three اور پھر a three one a three two اور a three three that is called matrix of co factors جب یہ سارے فائنڈ ہم کر لیں گے تو اس matrix of co vector کا جو transpose ہوگا وہ ہوگا a joint اور پھر اس کو divide کریں کہ جنرمن پہ ملے گا inverse اور پھر inverse place کر کے x تک پہنچیں گے تو آپ یہ فائنڈ کرتے ہیں میں نے پہلے کہ یہ nine جو ہیں یہ الگ فائنڈ کر گئے آپ put کر دیں یا ایک ڈرمن کے اندر لکھ دیں ان کو آپ لوگ کے لئے بہتر ہے کہ اس کو ایک ہی matrix میں لکھ a21 a22 a23 a31 a32 اور a33 پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہوتے ہیں ان کے signs کہ positive کہاں اور negative کہاں ہیں تو آپ جانتے ہیں پہلا positive ہوتا ہے دوسرا negative پھر positive پھر negative پھر positive پھر negative اور پھر positive negative اور ختم کی بات اب ان کو کر 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 نا شروع کر پہلے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹرمنٹ جو first row first column کو ڈیٹ کر کے ہے تو a کی first row first column کو ڈیٹ کرنے یہ چار element بجتے ہیں آپ کے پاس اور اس سے بھی again میں بتا رہا ہوں یہ آپ familiar ہیں اس لئے اس کو ہم speed سے کر سکتے ہیں اس کے ایک طرح سے question number 9 revise ہو رہا ہے 3.4 کا یہ ہوگیا ہے پہلا اب a12 کا مطلب کیا ہوگا first row second column ڈیٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس بجے گا 30 minus 2 minus 1 اور third number پہ a13 کا مطلب ہے first row اور third column ڈیٹ کرنا ہے تو باقی بجے گا 30 1 number 1 اب آپ باقی بھی fill کرنا شروع کریں جو نیچے بلیں تو میں باقیوں کو تھوڑا سپیڈ سے fill کرتا ہوں تک مارا ڈائم بیش نہ ہو a21 کا مطلب ہوگا second row first column ڈیٹ کرنا آپ نے تو second row کو ڈیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ four elements بچیں گے اب یہ a22 ہے a22 کا مطلب second row second column تو اس کے corresponding second row second column ڈیٹ کرنے you will get one zero one and minus one اور last a23 ہوگا second row third column ڈیٹ کرنے تو one minus two zero one اور اب آخری بار یہ a31 a32 a33 a31 کا مطلب ہے کہ third row first column ڈیٹ کرنے ہے یہ بچے گا minus two one one minus two یہاں پہ آپ کے پاس آجائے گا three one minus two and the last one is third column to one three minus two one ان ساروں کو simplify کرتے جو matrix آئے گا وہ اس کے transpose کی طرف جائیں گے تو اس کو simplify کریں دیکھیں ہمارے پاس کیا بنتا ہے simplification میں آگر شورٹ کروں دی دیکھیں minus one اور minus minus plus two ہو جائے گا یہاں پہ آگیا آپ کے پاس minus one plus two اس کے بعد دوسرا جو ہے minus three تھا یہ اور minus کیا آجائے گا zero پھر تھرڈ والا جو ہے آپ کے پاس یہ آجائے گا three minus zero and so on آپ یہ باقی بھی دیکھ رہے تھے یہ آئے گا ہمارے پاس two minus one یہ آئے گا minus one minus zero یہ آئے گا one minus zero پھر four minus one minus two minus three and one plus six اب اس کی فانیل فارم لکھیں گے اور اس کی بعد پھر نیکس دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اچھا یہ مارے پاس اس کی simplified فارم آگئی ہے two minus one minus یہ پلس ہو گئے سارے simplified کر کے مارے پاس یہ اب ہم آتے ہیں جو مارا اصد تارگیٹ تھا ایڈ جوائنٹ افی ہم جانتے ہیں کہ جو اس میٹرکس کا پرپس تھا فائنڈ کرنے کہ وہ اصل میں ایڈ جوائنٹ تک پہنچ نا تھا تو جو میٹرکس کو فیکٹر ہے جس کی simplified form ہم نے یہ لکھی ہے اس کا لیتے ہیں transpose اور جو transpose ہوگا وہ اصل میں کیا ہوگا ایڈ جوائنٹ افی ہے تو transpose لیں کیا بنیں کے دیکھیں اس کا فرسٹ رو بن جائے کی فرسٹ کولم سیکنڈ رو سیکنڈ کولم اور تھرڈ رو جو ہے یہ آگیا ہے اس کا تھرڈ کولم یہاں پہنچ کے ہمارا ہوگی ایڈ ون اوور ڈیٹرمنٹ انٹو ایڈ جوائنٹ اف ایڈ جوائنٹ آپ کے پاس آلڑی ہے ڈیٹرمنٹ اگر آپ کو یاد ہو یہ لکھا بھی ہے ہمارے پاس اس سے پیچھے لکھا تھا ہم نے مائنس ٹو تھا اس کا ڈیٹرمنٹ تو ون اوور مائنس ٹو اور اس کے ساتھ ایڈ جوائنٹ آپ نے اوپر فائنڈ کیا ہو ہے یہ یہ پلیس کر دیں ون مائنس ون تھری مائنس ون فائی ون ثری مائنس ون سیون اب یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ فردر ہم نے اس کو پھر ملٹیپلائے کرنا ہے تو اس کو باہر لکھا ہے اس کو انسائٹ لے جائیں فریکشن پروڈیوس کرے گا جو آپ کے لئے پروبلم کریئٹ کرے گی اب ہم آتے ہیں آس ٹیپ کے اوپر آلس ہم جانتے ہیں کہ اے ایکس ایکوال بی تھا اور ایکس ایکوال تھا اے انورس بی بی ہمارے پاس رائٹ انڈ سائٹ تھی جو کہ آپ کے پاس لکھی کیونکہ میں نے یہاں ریز کر دی اور اے انورس کو بی سے ملٹیپلی کرنا ہے جو آنسر آئے گا وہ ہمارا فائنل آنسر ہوگا جو ہم فائنڈ کرنا چاہ رہے تو میں دونوں کو ملٹیپلی کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں اب اچھا جی اب میں نے ویلیز پوٹ کر دی ملٹیپلی کرتے ہیں اور یہ فائنل سٹیپ ہے اس کو کلیر کرتے ہیں ملٹیپلی کیشن وہی جو فارمل ہم کرتے آرہے یہاں سے رو ہوگی اور یہاں سے کولم ملٹیپلی ہوگا جب آپ ملٹیپلی کرتے ہیں دیکھیں کیا ویلیز بنے گی ون انٹو مائنس ون مائنس ون 3 مائنس 4 اور پلس 7 اور فردر مور دیکھیں کیا بنتا یہ اب اس کے بعد یہ مائنس 5 پلس 3 کریں تو مائنس 2 آ جائے گا یہ آ جائے گا مائنس 2 اور بائی چانس جی زیرو تو مائنس 2 مائنس 2 اور زیرو ویلیوز آگی اس مائنس 2 کو انسائٹ لے جائے ڈیوائیڈ کرنے کے لیے تو آپ جب اس کو تینوں سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 1 1 اور 0 آج یہ آپ کے پاس آگی x کی value اب آپ جانتے ہیں x ہمارے پاس کیا ہوتا ہے x ہوتا ہے variable ویلیوز x y z اس کو امیر x کا نام دیا وات اور یہ کس کے ایکوال آگیا ہمارے پاس 1 1 اور 0 کے اس کا اندار x 1 ہے y 1 ہے اور z کے 0 by definition of equal message جب 2 message equal ہوتے تو ان کے corresponding components ایلیمنٹ بھی equal ہوتے ہیں اب ہم اس کا solution set ہے وہ لکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو لکھیں فردر تو یہ ہوگا x سلوشن اس کو ایکویجن ریپورٹ کر کے back solve کر اپنا آنسر verify بھی کر سکتے ہیں تو آج ہم نے دو questions کی ہیں 3.5 question 1 grammar rules اور question 2 میں نے کیا matrix inversion method سے تو ان میں سے ایک ایک part میں نے کروایا ایک 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 اپنی گھر پر کرنا تا کہ آپ کی ریویجن ہو آج تک کی اتنا کافی ہے اللہ حافظ